خانیہ دھانا میں کانگریسیوں نے اتیب رسٹی کو لی کر مکیبن سوی کی نام تحصیل دار کو گیاپن دیا ہے شپوری زیرے کے سب سے دورست تحصیل خانیہ دھانا کے انترگاہ تانی والے گرام گئی گراموں میں اڑت کی پکی اور کٹی فصل مونگفلی کی فصل پانی برسنے سے فصلوں کو بھاری ماترہ میں نقصان ہوا ہے حلیمہ کسانوں کے دوارہ کھیتوں میں مونگفلی اکھار رکھی تھی کہ میں موسم بارش اور اتیب رسٹی سے یہاں پر مونگفلی کی فصل کو بھاری نقصان ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ مونگفلی کی فصل بلکل چوپٹ ہو گئی ہے ندی نالو کی کنارے پر جو کھیت ہیں ان کھیتوں میں فصلیں پانی میں بہ گئی ہیں تباہ ہو گئی ہیں ایسی سٹی میں نسٹ ہوئی فصلوں کو لکھر خانیہ دھانا بلوک کانگرس نے تحصیل دار خانیہ دھانا کو گیاپن سوپا ہے جس میں اڑت مونگفلی وہاں نے فصلوں کا سروے کرایا جائے فصلوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا اجھت معافضہ دیا جائے یہ تمام مانگے رکھی گئیں ہم آپ کو بتا دے کہ گیاپن دیتے سمیے کہ اول کانگرسی نیتاؤں کے علاوہ کسان ناماتر کلگے بھی نہیں تھے کانگرسیوں نے علمے سمیے کے بعد کسانوں کو یہ پرتی اپنت وہ دکھایا ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ کسانوں کی عطی برشتی سے جو فصلیں برباد ہوئی ہیں ان کا کب تک سروے کرایا جاتا ہے کسانوں کو کب تک معافضہ دلائے جاتا ہے اگر ایسے میں کسانوں کی فصلوں کا سروے نہیں کرایا جاتا تو کسان آنے والے سمیے میں کھیتوں کی اور جانے میں کتھرانے لگے گا کسانوں نے پٹا کر کھیت میں ممپلی رکھی ہی تھی اتنا تیز پانی برسا کے کھیت پانی سے بھر گئے اور کھیت سے آور فلو پانی ہونے کے چکر میں پوری ممپلی کھیت سے باہر بے گئی اور ندی نالوں میں سما گئی جاتا ہے پرساسن سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ان کسانوں کا جو نقصان ہوگا ہے ان کا ایمانداری سے سربے کرایا جائے کسانوں کی جو چھتی ہوئی ہے فصلوں کی اس کا انہیں محب جد لائے جائے